ایک بات بڑی ضروری ہے وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے ایک آیت ہے قرآن پاک کی صورت بکرہ پہلا سبارہ آیت نمبر ایک سو بیس اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی فرمایا فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں یہ معاہدے کر لیں محبت کے وعدے کر لیں یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے کب راضی ہوں گے حتی تتبعہ ملتہم یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بڑھنا تو میں نے سارا پڑھا کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے اس کے ہر صفحے پر لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاب دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارامد ہے میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اکسہ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں بھول گئی تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتلوں ڈیڑھتے تھے اسرائیل کے فوجی وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتلوں سے پکڑتے تھے دست درازی کرتے تھے اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت اللہ العالم بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ تم نے ایک منٹ لگایا اور تو معاہدہ کس سے کروا رہے ہو امریکہ کے صدر سے اتنا ظلم کیا تم نے اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں سنو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے پیسے جائدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں باٹ دینا لیکن اگر اس کے ذمہ کرزہ ہو تو میرے پاس آ جانا میں اپنے امتی کا کرز ادا کروں گا جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینہ والا اس کا وارث ہوتا ہے میں گرز دوں گا اپنے امتی کا کیا سمجھتے ہو فلسطینی لا وارث ہے صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے کیوں نہیں صلا کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے راج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا ہمیں سبق پڑھاتے ہو خدا سے ڈرو اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا سہراہ سے بظاہر غریب تھے بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا وہ خالد بن ولید جیسے وہ ساتھ بن ابی وقعات جیسے بظاہر ان کے پاس زیادہ اصلہ نہیں تھا اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا فرمانے لگے رات میں نے سنے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے واہ اقبال تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے میں نے سن لی ہیں بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے یہ سارے لوگ نا حضرت خالد بن ولید سعید بن ابی وقعات یہ سہراہ کے رہنے والے اور اس وقت کی سب سے سپر پاور رومہ کہلاتی تھے الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنے پاکستان کے اندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے ہیں کہنے لگا نا مایوس ہونا نکل کے سہراہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا نکل کے سہراہ سے گرمی دیکھو اس شیر کی ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصبر پاکستان ہے نکل کے سہراہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بھلاک بنائیں گے سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ آئے گا میدان میں نکلے گا اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی